السلام علیکم معزید سامین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیر حیریت سے ہوں گی ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صدا ہنستے مسکراتے رہیں اور اچھے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو ناظرین امیر ہونے کے لیے دولت مند ہونے کے لیے وظیفہ بتا رہے ہیں ناظرین جو شخص بھی چاہتا ہو کہ وہ دولت مند ہو جائے مالا مال ہو جائے اس کے رزق میں برکتیں ہوں اس کے مالا دولت میں اضافہ ہو اسے غربت سے نجات ملے تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے اس شخص کے رزق میں اضافہ ہوگا مالدار ہو جائے گا مالا دولت والا ہوگا ناظرین سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا آپ کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا ناظرین یہ ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پابندی سے پڑھا کریں پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی نہ صرف یہ کہ آپ کے رزق میں برکتیں ہوں گی بلکہ آپ کو پانچ وقت کی نماز جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ مختلف برائیوں سے بچے رہیں گے آپ کو اور بھی بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں گی ناظرین اب ہم آپ کو امیر دولت مند ہونے کا وظیفہ بتاتی ہیں ناظرین عمل یہ ہے کہ جو شخص بھی روزانہ صبح ہو اور روزانہ شام کے وقت یعنی روزانہ دو وقت صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ جو کلمات آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ان کلمات کو سو سو مرتبہ روزانہ دو مرتبہ صبح اور شام کے وقت دو وقت سو سو مرتبہ یعنی سو مرتبہ صبح کے وقت اور سو مرتبہ شام کے وقت پڑھنے کا اپنا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ ان کی برکت سے اللہ پاک اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس کے رزق میں انشاءاللہ ایسی برکت ہو جائے گی کہ وہ شخص خود ضرورت مندوں کو دینے والا بن جائے گا ناظرین ضرور اس عمل کو کیجئے گا اس عمل کا دوسروں کو بھی بتائیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ